السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال جو بہت پوچھا جاتا ہے کہ سر کیا خواتین کے جنت میں اپنے ذاتی محل ہوں گے جی بالکل اپنے ذاتی محل ہوں گے اور وہ محل انہیں عطا کیے جائیں گے جیسے مردوں کو عطا کیے جائیں گے پھر سوال بیدا ہوتا ہے کہ سر کیا ان عورتوں کو کوئی اپنے مردوں کے ساتھ مردوں ہی کے محل میں رہنے کی بھی اجازت ہوگی یا مرد عورت کے محل میں آ کے رہ جائیں محل میں انسان رہ سکتا ہوگا لیکن اس کے اپنے ذاتی محل بھی ہوں گے اسی طرح جیسے طرح دنیا میں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے اللہ بعض لوگوں کو اتنا زیادہ مال عطا فرماتا ہے کہ ان کے ذاتی بھی اپنے پرسنل گھر بھی ہوتے ہیں اور ان کی بیوی کے نام پہ بھی پرسنل اس بیوی کے گھر ہوتے ہیں اور لیکن دونوں میاں بیوی کسی ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ دونوں اکٹھے بھی کہیں رہتے ہوں اور اس کے علاوہ بھی ان کے اپنے گھر ہوں اچھا اب اس زمین میں میں نے آپ سے ایک روایت لاس ٹائم شیئر کرنی شروع کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو مزید جاننا ہے تو لکھیں تو آپ نے لکھا تھا تو اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے پھر میں آپ کو آخر میں اس کے ریفرنس بھی دوں گا اور کون سی کتاب ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی دیدار کی ایک روایت میں نے آپ سے ذکر کی تھی اور ساتھی ساتھ آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جنتیوں کے لیے چاہے وہ عورتیں ہوں کہ مرد ہوں ان کے لیے ایک خاص انتظام ہوگا جس میں خواتین حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھی ہوں گی اور ایک اور دیوان میں مرد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ حضور بیٹھے ہوں گے اور ایک حور آئے گی اور اللہ کے حمد بیان کرے گی وہ تمام تفصیلات میں نے آپ سے ذکر کی تھی ایک درس کے زمین میں کہ کیا جنت میں بھی پردہ ہے تو اس روایت میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حور نعین جو ہے وہ حق تعالی کی تذبیع اس کی حمد اس کی بزرگی اور وحدانیت کے نقمیں گائے گی اور عرش کے نیچے سے وہ جو ساز ہوں گے خاص ساز جو ہوں گے نوے کی قسم کے ساز ہوں گے ان پر ایسی ہوا چلے گی کہ سب لوگ حق تعالی سے ملاقات کی خوشی اور مسررت میں جھوم اٹھیں گے اور وجد میں آ جائیں گے اور فرشتے ان کی طرف سونے کی کرسیاں بڑھائیں گے جن پر سونے کی کڑھائی ہوگی اچھا جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا وہ روایت پھر کبھی اور دیکھیں گے تفصیل سے ہے جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا تو حق تبارک و تعالی جو ہے قلعتوں ہیں یعنی کہ کپڑوں کو عطا کرے گا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا اور وہ بڑے پرسنلائز کسٹمائز قسم کے کپڑے ہوں گے جس پر لکھا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہے یہ لباس فلانے کی بیٹی فلانی کے لیے یا فلانے کے بیٹے فلانے کے لیے اور وہ جب لباس پہنیں گے تو ان کی زبانوں سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جنتیوں کی زبانوں سے بے اختیار نکلیں وہ تمام معاملہ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ان بندوں سے یا ان بندیوں سے دونوں سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ اے میرے محبوب بندوں اے میرے فرمابردار میرے اتعاد گزار بندوں مجھ سے محبت کرنے والے بندوں اب تم اپنے محلوں کی طرف لوٹ جاؤ تو وہ محل جو ان کو عطا کیے جائیں گے ان کے لیے کھولے جائیں گے ہر کسی کو ایک محل ملے گا یعنی کم سے کم ایک محل تو ملے گا ہی ملے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور ہر محل کے ستر ہزار دروازے ہوں گے ہر دروازے پر ستر ہزار درخت ہوں گے ہر درخت کی ستر ہزار ٹہنیاں ہوں گی ہر ٹہنی پر ستر ہزار قسم کے پھل ہوں گے ایک پھل دوسرے پھل سے ذائقے میں جدا ہوگا الگ ہوگا ہر درخت کا تنہ سونے کا اور پتے چاندی کے ہوں گے ہر پھل مٹکے کے برابر ہوگا درختوں کی دو قطاروں کے درمیان سونے کے ستر تخت ہوں گے ہر تخت کی لمبائی تین سو گز ہوگی جب وہ اس پر بیٹھنا چاہیں گے تو تخت اتنا جھک جائے گا کہ ایک ہاتھ کی انشائی پر آ جائے گا اور جب وہ ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں گے تو بلند ہو جائے گا جیسے ہوا میں پہاڑ بلند ہوتا ہے اگر ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ وہ تخت ان کو لے کر چلے تو وہ جنت کی زمین پر چلنا شروع کر دے گا اور اگر وہ چاہیں گے کہ وہ ان کو لے اڑے تو وہ درختوں کے درمیان اڑنا شروع کر دے گا اور وہ اپنے سروں کے اوپر سے جو چاہیں گے پھل توڑ کر کھائیں گے ہر تخت پر کئی بچھونے ہوں گے ان پر خالص ریشم کے سرانے اور گاؤ تکیہ ہوں گے یہ تو ایک نعمت کا ذکر ہے آپ سوچیں ان محلوں میں اور بہت ساری نعمتیں ہوں گے تو جہاں مردوں کو نعمتیں آتا ہوں گی وہاں عورتوں کو بھی نعمتیں آتا ہوں گے اور صبح کے وقت جنت میں جو صبح کا معاملہ ہے وہ دنیا کے صبح کی طرح نہیں ہے کیونکہ وہاں تو چاند سورج کا معاملہ نہیں ہے تو وہاں پر جو صبح کا وقت ہو جیسا معاملہ کہ ایک فرشتہ محل کے دروازے پر کھٹکا دے گا ناک کرے گا خادم پوچھے گا کون ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والے فرشتہ کہے گا کہ تمہارے سردار مرد یا تمہاری سردار عورت ان کے لئے صبح کی نماز جو دنیا میں پڑھتے تھے نا اس کے بدلے میں ایک توفہ لیا تو عورت اپنے محل میں ہوگی یا مرد اپنے محل میں ہوگا یا دونوں کسی ایک محل میں ہوں گے whatever is the case مرد اور عورت دونوں کو ان کے محل میں نمازِ صبح کے بدلے جو ہے توفہ بھیجا جائے گا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے چنانچہ دروازہ کھولے جائے گا اور فرشتہ داخل ہو کر کہے گا کہ اللہ تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے فرماتا ہے تم دنیا میں میری طرف صبح کی نماز بھیجا کرتے تھے تو میں قبول فرما لیا کرتا تھا حالانکہ میں نے تمہیں جزا نہیں دکھائی تھی پھر فرشتہ کہے گا اور اب یہ تحفہ اللہ نے تمہاری طرف نمازِ صبح کی جزا کے طور پر بھیجائے پھر وہ فرشتہ سونے کا دسترخوان بچھائے گا اس پر ستر تشتریاں ہوں گی سوسرس جن کو آپ کہتے ہیں دس سونے کی دس چاندی کی دس یاقوت کی دس زمرت کی دس موتی کی دس مرجان کی اور دس عقیق کی یہ تقسیم ہوگی ان ستر تشتریوں کی اور ہر سوسر یعنی ہر تشتری پر ایسا کھانا ہوگا کہ دوسرے کھانے سے اس کی کوئی مشابہت نہیں ہوگی ملتا نہ ہوگا اور اس پر برف سے زیادہ سفید روٹی ہوگی یہ سب اُزاد کی قدرت سے ہوگا جو کسی چیز کو فرماتا ہے کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ تشتریاں ریشم کے سبز رومالوں سے ڈھکی ہوگی پھر ایک اور فرشتہ آئے گا اس کے پاس سونے کا ایک بڑا سا تھال ہوگا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے پھل شاہی تاج ہار کنگن پازیب اور انگوٹھیاں ہوں گی ہر جنتی کو دس انگوٹھیاں دی جائیں گی جن کے نگینوں پر سبز نور سے ایک عبارت لکھی ہوگی انگوٹھے کی انگوٹھی کے نگینے پر لکھا ہوگا اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں دوسری انگوٹھی کے نگینے پر لکھا ہوگا تم میرے لئے ہو اور میں تمہارے لئے ہوں تیسری پر تم میرے قرب سے کبھی نہ اکتاؤگے چوتھی پر ہمیشہ رہنے والے گھر میں تم میری قرب سے لذت اٹھاؤگے پانچویں پر تم نے دنیا میں کھیتی بوئی اور آخرت میں کاتھی چھٹی پر تم نے میری خاطر لمبے لمبے سجدے کیے جبکہ لوگ غافل تھے ساتھویں پر کہ آج تمہارے لئے میرے مشاہدے اور دیدار کی خوشخبری ہے اور آٹھویں پر کے لئے مثل ہذا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ کے ایسی ہی بات کے لئے کام کرنے والوں نے کو کام کرنا چاہیے اور جو نائنٹ نوی ہوگی اس پر لکھا ہوگا کہ سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ یعنی سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا سَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَدْدَارِ تو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو یہ کتنا خوب تمہارے صبر کا بدلہ ملا ہے جس گھر میں تم آئے ہو اور دسویں انگوٹھی پر لکھا ہوگا سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الْرَحِيمِ کہ ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر مرد اور ہر عورت کو دس دس انگوٹھیاں پہنائیں گے یہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت ہے کہ فرشتہ ایک ہی وقت میں ہر جنتی کو کہ انگلیوں میں انگوٹھیاں خود پہنا رہا ہوگا اور تین تین کنگن بھی پہنائے جائیں گے جن میں ایک سونے کا ایک چاندی کا اور ایک موتیوں کا ہوگا اور ہر کنگن پر گرین نور سے سبز نور سے لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آج تم بغیر دربان اور بغیر وزیر کے اپنی حاجتیں میری بارگاہ میں پیش کرو میں تمہارا رب ہوں میں اللہ ہوں اے میرے مندوں طب تم فدخلوہا خالدین تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے پھر ان کے سروں پر عزت کا شاہی تاج رکھا جائے گا اور جنت کے زیورات دنیا کے زیورات کی طرح بھاری نہیں ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اگن یہ تو بس ایک حال ہے چند نعمتوں کا یہ تمام روایتیں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں یہ قررت العیون و مفرح القلب المحزون اور عقوبت اہل الكبائر میں ابی اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں متوفی 373 ہجری مزید اگر آپ نے حالات واقعات تفصیلات جاننی ہو تو اگر آپ کو پتا ہے کہاں لکھنا ہے کومنٹ سیکشن میں لکھنا ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آپ مزید جاننے کے خواہش مند ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ